بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب بن کر تیار ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان بھی کشتی کے ایک کونے میں بیٹھا ہے آپ نے پوچھا کہ ابلیس کیا بات ہے اس نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا بڑا ہے کہ اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے ابلیس کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنا تو شیطان نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ میں توبہ کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی وہی نازل ہوئی کہ ہم اس کی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے وہ ہماری شرط پوری کرے حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی لیکن ایک شرط ہے کہ ہماری کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے تو اس تابوت کو سجدہ کر لے اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لیں گے شیطان ہس کر کہنے لگا اے نوح جب آدم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک تابوت میں رکھے ہوئے ہیں اب میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں شیطان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں بڑا ہوں اور آدم چھوٹا ہے ان سے ہزاروں سال بڑا ہوں طاقت میں بھی اور علم میں بھی شیطان کے اندر حسد غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے بھلا وہ سجدہ کیسے کر سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور پاک صاف اور ستھرا کر کے اس دنیا سے اپنے پاس بولائے آمین سم آمین